اسلام علیکم جی احسان علوی ابن علی بات کر رہا ہوں یہ میں جلدی میں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ کی دلوں سے سٹوڑن کہہ رہے تھے مجھے تو اس میں میں پروجیکٹ سے ریلٹرڈ آپ کو تھوڑا سا ایک اور لیڈیو میں نے بنائی تھی تو یہ تھوڑا سا اس میں مزید زرہ میں آپ کو چاہ دیکھتی جی بتا دیتا ہوں سٹوڑن کہہ رہے تھے کہ ایک اور ویڈیو آپ بنا دیں تو اچھا جی آہ اس میں بیسکلی پروجیکٹ تین قسم کے ہوتے ہیں کہ ویب بیسٹ ہوتے ہیں انڈرائیڈ اور ایک جاوہ ٹھیک ہے نا سب سے بہتر آپ کے لئے ویب بیسٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو انڈرائیڈ اور جاوہ ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں زرہ ٹف ٹھیک ہے نا اس لئے اپنے ویب بیسٹ جو ہے نا آہ یہ پروجیکٹ سے سیلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اور ان میں آہ آپ نے جو لینگوژیز یہ کوشش کیجئے کوئی پی ایچ پی لینگویج ہو جائے یہ ایک اصابس ہیزی یہ ہوتی ہے باقی ڈاٹ نیٹ والے جو ہوتے ہیں یہ والے جو ہے نا سیکر نمبر پہ آپ کہہ لیں کہ یہ ہوتے ہیں تو باقی انڈرائیڈ جاوہ یہ ڈیفیکلڈ ہوتے ہیں تو ویب بیسڈ جو آپ نے نا یہ والا کوشش کا نا سلیٹ کرنے کی دیکھنا پورجیکٹ میں پہلی آپ کی سائنمنٹ ہوتی ہے ایس آر ایس دوسری ہوتی ہے یہ تقریباً پندرہ بیس دن تک اس کی آجے گے اس کے بیس دن بعد تقریباً پھر یہ ڈیزائن فیز آئے گی آپ کی ٹھیک ہے نا یہ دونوں ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا شورٹ ویڈیو میں بناوں گا اس اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ لیں ٹیس پیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کوڈنگ آپ کو آہ ریکوائرمنٹ آئے گی وہ کوڈنگ بنا نہیں ہے اور اس کے تقریباً آٹھ دس دن بعد آپ نے اس کا واہ واہ دینا ہے اللہ نہ کرے اگر کوئی سٹوڈنٹ فیل ہو جائے ٹیس پیز کے اندر تو آپ کے دو ایکسٹر سمیسٹر لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ کرے اگر کلیر ہو جائے تو پھر آپ آگے فائنل ڈیویوریبل میں موو کر جاتے ہو یہ اس سے انگلی سمیسٹر میں آپ کی سائنمنٹ آتی ہے یہ دو سمیسٹر پہ مستمیل ہوتا ہے یہ پروجیکٹ نا سی اچھے سو اندیس تو اس میں آپ نے ٹیسٹ فیز سے تقریباً ڈبل ہوتی ہے یہ واری کوڈنگ ٹھیک ہے نا یہ بنانی ہوتی ہے یہ جو پروجیکٹ آپ سیلیکٹ کرو گے یہ اس میں یہ آتا ہے فائنل ڈیویوریبل میں تو یہ ساری آپ بناو گے پھر اس کے تقریباً بیس دن بعد تقریباً پندرہ دن بعد واہ واہ اس کا آئے گا یہ تھوڑا کا لائن تھی ہوتا ہے کیونکہ کوڈنگ زیادہ ہوتی ہے یہ ٹیسٹ فیز کا واہ واہ تلیباً ہوتا ہے تو اینڈ پہ پھر آپ کا فائنل وائیوہ آتا ہے ٹھیک ہے نا یہ فری فائنل ہوتا ہے یہ فائنل وائیوہ میں کوڈنگ نہیں پوچھتے اس میں صرف پی پی ٹی سلائیڈز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا جو پی پی ٹی سلائیڈز آپ اس کے ساتھ سمٹ کرو گے تو یہ تھوڑا سا ہے اس کے ریلیٹر میں نے بتا دیا باقی یہ پروجیکٹس کا میں نے آپ کو اس میں بتا دیا اب اس میں یہ جو میں نے سلائٹ کی ہے نا یہ یہ ہیں ایزی پروجیکٹس لیکن میں کچھ سپروائزر تھوڑے سٹرکٹ سٹرکٹ قسم کی ہے لیکن اگر اوبرال بات کی جائے تو یہ پروجیکٹس آسان ہے ٹھیک ہے نا میں سجسٹ جو سٹورنٹ مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں پروجیکٹس ان سپروائزر کے اگر وہ سلیکٹ کر لیں تو ان کو میں کافی حد تک مطلبہ جانتا ہوں کچھ میں سٹرکٹ بھی ہیں لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا کور کرنا ہے کچھ ڈیٹا بیس پہ فوکس کرتے ہیں کچھ اوبر آپ آپ کے کمسپٹ چیک کرتے ہوتے ہیں کچھ نے آپ کا صرف وہ انٹر فیس وغیرہ کو اپلیکیشن دیکھنی ہوتی ہے صحیح بنی ہے تو جو جنہوں نے مجھ سے بنوانا ہے پروجیکٹس وہ کوشش کیجئے گا ان میں سے کچھ سلیکٹ کر لیں ادروائز یہ اوپر والے جو ہے نا یہ زیارے ایزی ہیں ان میں بھی ایزی ہیں ان میں بھی ایزی ہیں لیکن دو تی ان پروجیکٹس تھوڑے سے تھوڑے سے ڈیفیکلڈ ہیں کمپلیکس ہیں تو لیکن ان سپروائزر سے کے پروجیکٹس پاس کروانا میرے لیے کافی ہے تک ایزی ہے اور پاسٹ میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ہیں میں نے الحمدللہ سارے پاس کروائے ہیں اپنے سپروائزر کے تو باقی یہ میں نے آپ کو اس کا بتا دیا باقی جو صبح اب آپ کی یہ اوپن ہو جائے گی پروجیکٹس سلیکشن اس میں سی ایس 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 او انیس میں جائیں گے نا آپ اس طرح یہ یہاں پہ پروجیکٹس شو رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح یہ سلیکشن کا ٹیپ اس طرح اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے آپ نے فوری ٹھیک ہے نا وہ تو یہاں پہ شو ہو جائے گا آپ کو کہ سلیکٹ ہو چکا ہے اگر آپ نے فرض کریں گلتی سے کوئی اور سلیکٹ کر لیا تو آپ اس کو ڈی سلیکٹ کر کے کوئی اور بھی سلیکٹ کر سکتے ہو لیکن یہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا one of the most important is کہ within two or three second project سلیکٹ ہو جاتے ہیں جو easy projects ہوتے ہیں نا وہ ایک دو سیکنڈ کے اندر ہی سارے سلیکٹ ہو جاتے ہیں ٹوٹل پچیس ہیٹس ہوتی ہیں تو اس لیے جو ہے نا فوری سلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ نے یہ کر لینا ہے جس طرح یہ میں نے لسٹ بنائی ہے آپ نے کو چار پانچ اس طرح سلیکٹ کر لینا ہے پہلے ذہن میں چوز کر لینا ہے جو پرجیکٹ اوپن ہوگا فوری سے سلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے نا ایک سیکنڈ میں پرجیکٹ سلیکٹ ہو جاتے ہیں easy والے سارے تو اس لیے آپ نے quickly جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے باقی یہ ایف بی گروپ ہے میرا اور باقی جو ہے نا یہ وڈسپ یا آپ گروپ ہے ایک سی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ جو ہی نا مجھ سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں ویسے میں نے اپنے چینل پہ نا ایک اور بھی پرجیکٹ ویڈیو بنائی ہوئی تھی اس میں میں نے یہ چیزیں ڈیٹیل میں explain کی ہوئی ہیں ساری نا کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں گائیڈ لائن وہ تھوڑی old ویڈیو تو یہ میں نے بس جلدی میں آپ کو بنا آکے دے دی ہے ایک ویڈیو پھر بھی کچھ نہا چیز سمجھ لگے تو یہ رابطہ کر لیں آپ مجھ سے یہ ایف بی گروپ ہے اور باقی میں نے سارا کچھ آپ کو جو ہے نا وہ بتا دیا ہے صبح اس لیکشن اوپن ہوگی دس بجے ٹھیک نا صبح اچھبیس نومبر کو تو مزید رہنمائی کی اگر ضرورت ہوتا تو آپ پہ رابطہ کر لیں ان شورڈ ورڈنگ میں نے آپ کو جن ساری چیزیں جو ہے نا ہوگر آلو کر بتا دی ہیں موسیقی موسیقی